تو یہ چار پیس دو فی میل دو میل وائٹ چکس کے بہت ہی خوبصورت کلر میں بہت ہی زبردست قسم کو سائز ہے ویسے رازہ یہ تھا کہ ان سے الگی بریڈ لوں گا مگر ٹائم میلی نہ کرنی ویسے یہ جا رہے ہیں کولونی میں تو یہ ہمارے آج کے آخری دو پیر بھی کولونی میں ایڈ ہوں گے اور ہمارے پاس کولونی میں ٹوٹل بارہ پیر کمپلیٹ ہو جائیں گے سی میج کے بچے کہاں ہے یہ اس کولونی میں یہ جو دو پیر ہیں مٹکی میں آپ لوگ دے سکتے ہیں تین بچے اس مٹکی کے اندر موجود ہیں ایک چیز اور بہت ضروری ہے آپ لوگ کی نظر میں لانا کہ جو مٹکیاں میں لگا رہا ہوں پرانی مٹکیاں جو میں نے اتاریا پرانی کولونی سے ان میں جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ میں چینڈ نہیں کر رہا کیونکہ نیسٹنگ مٹیریل صاف ستر ہے فریشہ سارا نیسٹنگ مٹیریل اور میں چاروں میری فنچس کا ٹائم بھی بچے تو ایمی نیسٹنگ مٹیریل وہ دوبارہ سے جو ہے اپنی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پر بارہ انڈے جو ہے نا یہ زائیں ہونے جا رہے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم کہتا ہوں آپ کو خوبہ پیٹس یوٹیوب چینل کی ایک نیو بلوگ میں آج کی ویلوگ کا کرتے ہیں آغاز اگر ابھی دارے آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ساتھ ہی موجود بلکل آئیکن پو لازمی دبائی ہے جس سے آپ کو آنے والا تمام نئی ویڈیوز ویڈیوز بروقت ملتے رہیں گے جی دوستو تو آج وہ دن آگیا کہ ہماری جو نیو کالونی ہے جو فنچس کی نیو کالونیز ہم نے بنائی تھی پریوییسلی دو ویڈیوز میں آپ نے ان کے پاس دیکھے پارٹ ون پارٹ ٹو اور تقریباً پارٹ ثری جس میں کہ میں نے اپنی فنچس بھی شفٹ کی تھی پوری یہ کالونی کس طرح سے بنائی ہے کتنا ٹائم لگا ہے تمام طرح سے آپ لوگیں شیئر کیے تو آج یہاں پر جو میری فنچس لگی ہوئے کالونیز سیپریٹ کے جس میں یعنی یہاں پر ایک کالونی ہے دوسری یہاں پر بنی ہوئی ہے اور تیسری کالونی یہاں پر بنی ہوئی ہے تو ان تمام طرح فنچس کو جو ہے میں شفٹ کرنے والا ہوں ان نیو کالونیز میں جس طرح سے لاس ویڈیو میں دکھایا تھا یہاں پر میں نے جو کچھ سیٹنگ کی تھی فنچس کی اور یہاں پر پانچ پیار فنچ کی ڈالے سے مگر اب باری ہے یہ بریڈنگ والی فنچس جانی جن کے انڈے اور بچے ہیں ان کو کس طرح سے شفٹ کرنا ہے کیسے فنچس جن کے ساتھ انڈے اور بچے میں آپ لوگ بتانے جا رہا ہوں اور شروعات کروں گا اس والی کالونی سے اس میں کچھ پیار جو ہے وائٹ چکے ہیں باقی جو ہے وائٹ زیبرا فنچس کے ہیں ان میں جو ہے تقریبا کچھ مٹکیوں میں انڈے بچے بھی ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے بریڈنگ پرگریس چیک کریں گے اس پوری کالونی کے کتنی مٹکیاں لگی ہیں آپ لوگ کے سامنے تقریبا پانچ سات آٹھ مٹکیاں لگی ہیں اس کے اندر تو ان کے تمام طرح بریڈنگ پرگریس چیک کروں گا اور ان کے جو انڈے بچے ہیں وہ فوسٹر کروں گا میں اس والی کالونی کے اندر جیاں ان سب کے انڈے بچے اٹھا کر میں اس کالونی کے اندر ڈالنے والا ہوں کس طرح سے ڈالے جاتے ہیں انڈے اور بچے فوسٹر کیا جاتے ہیں تاکہ یہ والے سارے پیار ہمارے فری ہو جائیں اور ہم شفٹ کر سکے آپ نے ان تمام طرف انسز کو نیو کالونیز میں اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہوتا ہے جس طرح سے آپ کے پاس اگر چھوٹے کیجز ہیں میں آپ لوگوں دکھاتے ہیں یہاں پر میرے پاس جیسے یہ پینگوین کا کیج ہے یہ والے جو کیج ہے اس کو اگر شفٹ کرنا ہو تو ہمیں انڈے اور بچے فوسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت آسان ہوتا ہے اس پورے کیج کو کور کر دینا پورے طریقے یعنی کوئی بھی کپڑا وغیرہ لے کر پورے کیج کو اچھی طرح سے کچھ بھی نظر نہ آئے اور دو سے تین دن یہیں دانہ پانی ڈالنے پھر جب شفٹ کرنے جس جگہ پر بھی لے کر جانے وہاں لے جا کر رہے ہم رکھیں گے دو سے تین دن کے لیے تو پھر ہماری انشاءاللہ اپنی جگہ میں ہی کھوڑیں گی دو سے تین دن کے بعد جا کے وہ کپڑا ہٹا دینا ہے تو یہ ایک ہے چھوٹے کیجز کا لیکن مجھے پوری کی پوری جگہ ہی چینج کرنی یعنی کہ یہ والے پورے کیجز یہ سارے پیر اٹھا کر اس نیو کیج میں شفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا طریقے کہ ہمیں انڈے اور بچے فوسٹر کرنے ہوتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے چل کے جو ہے میں ایک دہاں بریڈنگ پرویس دیکھ لیتا ہوں تمام طرح مٹکیوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ انڈے آئے ہوئے ہیں بچے آئے ہوئے ہیں انڈوں کی کی بھی کریں گے تاکہ ہمیں انڈوں کی فنچز کے نیچے یعنی بلیک زیبرا فنچ جو کومن زیبرا فنچ ہے ان کے نیچے اور باقی ان تمام طرف فنچز کو پکڑے کے پیر پورے کر کے پانچ ساتھ پیر جو بھی ہیں ان کو اس کالونی میں ڈال دوں گا تو شروع کرتا ہوں سب سے پہلی مٹکی کے اندر دیکھنا ہے کیا پروگرس چل رہی ہے کینڈلنگ کے لیے میں یہ کینڈلنگ ٹارک یوز کرنے والا ہوں آپ کو کسی بھی آن لین سٹور سے یا کسی بھی ہارڈ ویر مارکیٹ سے آپ کو یہ کینڈلنگ ٹارک ایزیلی مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس بہت سارے پیٹس اور بہت سارے برڈز ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس ضروری ایک اس طرح کی ٹارچ ہونی چاہیے جس سے کہ آپ انڈوں کی کینڈلنگ کر سکیں انڈوں کی کینڈلنگ کسی لی ضروری تھی کہ ہمیں پرچ سل سکیں انڈوں میں فلٹی لیٹی ہے یا نہیں دسملا کرتے ہیں اپنی سب سے پہلی اس والی مٹکی سے اور اس مٹکی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ یہ مٹکی تو بلکل فارق ہے دوسری مٹکی نیسٹ باکس کے اندر ایک بچہ ہے جو کہ تقریباً پورا کور ہو چکا ہے اچھا اس طرح کے بچوں کو ہم ڈیریکلی کولولی کے اندر بھی شفٹ کر سکتے ہیں بارال اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے چلتا ہوں نیسٹ مٹکی یہ بھی پوری طرح سے خالی اس میں ایک انڈہ ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس ایک انڈے پر فیمیل یہ میل بیٹھ رہے ہوں گے کیونکہ بلکل نیسٹنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جو ہے بلکل بیکار جگہ آپ ایسے کینڈلنگ کر گئی میں آپ لوگوں دکھا دوں گا میچے علی مٹکی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی جو ہے بلکل خالی ہے اس کونے علی مٹکی میں باز میں چلتا ہوں دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر یہ مٹکی ہے اس میں اوپر سے اگر دیکھوں اس والی مٹکی کے اندر چار انڈے ہیں اچھا اس طرح کی جو کولونیز ہوتی ہیں چھوٹی کی کولونیز ان میں بریڈنگ پروگریس دیکھنا بھی مشکل کام ہو جاتا ہے تو اس لیے میں جو ہے بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اپنی فنچس کو بڑی کولونی میں شفٹ کروں ایک تو کیر بھی ایزیل ہی ہو جاتی ہے اور باقی چھوٹے کیجز میں دانہ پانی کرنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے اب باری ہے ایک ایک کر کے تمام تر مٹکیوں کو باہر نکالتا ہوں بچوں کو فوسٹر کرتا ہوں آپ لوگوں دکھاتا ہوں کیسے اور انڈوں کی ایج بھی کنفرم کرتے ہیں کن انڈوں میں بچے بن رہے ہیں تاکہ ان کو اس حساب سے پھر فوسٹر کر سکیں تو نکالتا ہوں یہاں پر مٹکیاں باہر اچھا ایسا بھی ہو سکتے کہ پہلے میں یہ تمام تر فنچس پکڑ گئے کولونی میں شفٹ کر دوں مگر اس میں پروبلم کیا ہوگا کہ یہ مٹکیاں بہت ڈسٹرپ کریں گی فنچس پکڑنے میں دوسرا ہو سکتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ یہ انڈے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں ٹوٹ جائیں بچے ڈسٹرپ ہو جائیں فنچس بار بار مٹکی کے اندر بار ہوں گی جب میں ہاتھ ڈال کے پاڑنے ہی کچھ کروں گا یہ پھڑ پڑھائیں گی اور اس طرح سے ڈائریک مٹکی نکالنے کا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ فنچس جو ہے ہمارے کیجز سے اڑنے اڑ بھی جائیں اڑنے کا زیادہ خطرہ ہوگا تو میں بہت اتیاط سے تمام تر مٹکیاں باہر نکال لیتا ہوں پہلے اور اس سے سب سے پہلے یہ والی مٹکی جو ہے باہر لے آتا ہوں سب سے ایزی یہی والی ہے اس میں جو ہے تین انڈے ہیں اور ان کی کینڈلنگ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں یہی پر ہاتھ کے ہاتھ تو انڈوں کی کینڈلنگ کرنا شروع کرتے ہیں کینڈلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس طرح ٹارچ کو انڈے کی اوپر رکھیں گے اور ہمیں جو ہے انڈے کے اندر کی صورتی حال پتہ چل جائے گی یہ والا انڈا تو بلکل خالی ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے نظر آ رہا ہے بلکل پیلا انڈا یعنی کوئی بچہ نہیں بن رہا ہے انڈا انفرٹائل ہے یہ بھی انڈا انفرٹائل ہے اور اس انڈے میرے کچھ نہ کچھ امید لگ رہی ہے اس کو تھوڑا اٹھا کر دیکھتا ہوں جی تو یہ تو تینوں کے تینوں انڈے جو ہے بلکل انفرٹائل ہیں بلکل جو ہے خالی ہیں ویسے یہ اس طرح کے موقع پر یہ چیز میرے کو اچھی لگتی ہے کہ انڈے وغیرہ جب انفرٹائل ہوتے ہیں یا بلکل خالی ہوتے ہیں تو اس میں لاس کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں ویسے یہ بات ایک تھوڑی سی سوچنے والی بھی ہے خطرے والی بھی ہے کہ کیوں فنچ جو ہے انفرٹائل انڈے دے رہی ہیں تو اب جانے ان کو میں بڑی کالونی میں شفٹ کروں تو وائن کی پروپر ٹریٹمنٹ ہوگی بارال پہلی مٹکی ہماری ہوگی فارق اب ہماری جو دو سب سے اہم مٹکی ہیں جن میں کے بچے ہیں یعنی کہ یہ کونے والی جہاں پر فنچ اندر بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری ہے ایک اور جس میں کہ ایک بچہ تھا یہ والا جس میں فنچ باہر آئی ہے یہ والی مٹکیاں میں نکالنے ہی کوشت کرتا ہوں اور اس میں جو ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں کس طرح سے فوستر کرنا ہے تو یہاں سے یہ والی مٹکی بہت اتیاد سے باہر نکال لینی ہے میں نے یہاں سے باہر آگئی ہے اور اس کو یہاں سے باہر لانت آئے کوئی فنچ بھی نہ آڑے تو اس میں آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں دو ننے ملنے سے بچے ہیں اچھا ان بچوں کو جو ہے نا میں فوستر کہاں پر کرنے والوں ان بچوں کو میں نے فوستر اس طرح سے کروں گا کہ یہاں پر انہی کی سیم ایج کے بچے ہوں اور مجھے پتا ہے کہ سیم ایج کے بچے کہاں ہے یہ اس کولونی میں یہ جو کومن زیبرا فنچز کی کولونی ہے اس میں یہ والی نیچلی جو مٹکی ہے میں آپ لوگ ایک بار دکھا بھی دیتا ہوں یہ تو اس مٹکی میں آپ لوگ دے سکتے ہیں انہی کی ایج کے تین بچے اس مٹکی کے اندر موجود ہیں تو یہ جو دونوں بچے میرے آتھ میں ہیں نا یہ والے ان دونوں کو ہی میں اسی مٹکی کے اندر ڈال دیتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا مشکل اس لیے ہو رہے ہیں کہ تنجرہ بھی چھوٹا ہے اور جگہ بھی تھوڑی سی کنجسٹڈ ہے تو یہاں پر یہ پہلا بچہ جو ہے چلا گیا اور دوسرے بچے کو ہی میں جو ہے مٹکی کے اندر ڈال کر پھر ان کو آگے پروپر کر دیتا ہوں یہ اس طرح سے کچھ تو انشاءاللہ یہاں پر جو ان کے دوسرے پیرنٹس ہیں کومن فنچس کے یہ ان کی اچھے سے بھرپائی کریں گے اور اچھے سے ان کی کیئر کر سریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین تھے اس مٹکی بچے اور اب جو ہے پانچ بچے ہو گئے انشاءاللہ یہاں پر ان کی اچھے سے گروہت ہوگی اب بچے ہمارے پاس اپنی اس وائٹ والی کولونی میں ایک بچہ اور جس کو کہ موو کرنا بہت ضروری ہے پہلے اس بچے کو پہلے میں نکال کے دیکھ سا ہوں اگر وہ اس کا بلے کہ میں کولونی میں کھلا چھوڑ سکتا ہوں میں ہو سکتا ہے اس کو کولونی میں ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں یہاں پر تمام طرح مٹکیاں میں نے کولونی سے باہر نکال لی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی مٹکیوں کے اندر کیا صورتہ اللہ یہ مٹکی خالی ہے مٹکی میں دیکھیں تو یہاں پر ایک بچہ ہے چھوٹا سا وائٹ کلر کا ماشیل ہے بہت ہی کیوٹ بی 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 ہے اور تھوڑا سا کمزور بھی ہے اس کو میں ابھی کولونی کے لیے ڈیریکٹ نہیں ڈال سکتا ہے اس ایج کے بچوں کو ہم ویسے تو کولونی میں چھوڑ سکتے ہیں پیرنٹس فیڈ کراتے رہیں گے اگر نیس کے بغیر ڈال دیں لیکن سردیاں اس کے حساب سے جو ہے بچے کی ایج کافی کم میں سردیوں کو مدنظر رکھتے ہو تو اس لیے اس بچے کو یہ میں فوسٹر کروں گا دوسری فنچ کے نیچے میں مٹکی میں دو انڈے ہیں یہ انڈا بھی جو ہے خالی ہے اور اس کے ساتھ انڈا یہ دونوں انڈے خالی ہیں مٹکی میں بھی ایک انڈے ہیں اور یہ بھی جو ہے پوری طرح سے خالی انڈا ہے تو یہ بھی تو ہنڈ پرسنٹ آئی فریش انڈا ہے اور یہاں پر تقریباً تین انڈے ہیں اور ان انڈوں میں ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ایک دو بلکہ چار انڈے ہیں دو یہ بھی خالی ہے تیسرا بھی خالی ہے اور چوتھا بھی خالی ہے یہ تو واقعی انفرٹائل ہیں تو اب تھوڑی سی فکر مجھے بھی ہو رہی ہے کہ فنچس کیوں اتنے زیادہ خالی انڈے دے رہی ہیں یعنی کہ تمام طرح انڈے جو ہیں تقریباً انفرٹائل ہیں اتنی ساری مٹکیں ہیں تو سارے پیار ہونے کے باوجود توٹل تین بچے میرے بس کالونی میں ہیں تو اس طرح کے چھوٹے کیجز ہوتے ہیں ان میں میرے سے تو صدی بات ہے کہ اتنی زیادہ کیر نہیں ہو سکتی بٹس کی اترہ دیکھ بال نہیں ہو سکتی مقابلے ان بڑی کالونیز کے اس کالونی میں انشرا جب پیار شفت ہوگا تو اس میں پروپر طریقے سے کیر بھی ہوگی اچھی ڈائیڈ بھی ملے گی اور جو باقی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ویسے یہاں پر بھی گرین پو� دیکھ رہتا ہوں انڈے کے چھل کے کلچکیوں بیٹامیز بارے دیکھ رہتا ہوں لیکن اس طرح سے میرے سے کیر نہیں ہو پاتی تو بڑی کالونی میں جائیں گی کیر کرنا بھی ایسی ہوگا زیادہ ٹائم دیس ہوں گا ان کے جس میں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے بہت زیادہ مردات کہ کچھ ٹائم اس پیر کو دوں گا کچھ ٹائم اس کے ایس کو دوں گا کچھ ٹائم اس کالونی نیچے لگے لگا لیکن جب ساری فنچز ایک جگہ ہوں گی تو سارے میں ایک ہی کیج کو دوں گا بہرحال آپ لوگ کے سامنے ساری صورتیال ہے ابھی جو ہے ایک بچہ یہ والا ہے اس کو بھی میں فوسٹر کر لیتا ہوں کسی اور پیر کے نیچے اور وہ وہی کومن فنچس کے نیچے ہی جو ہے اس کی فوسٹرنگ ہوگی یعنی کہ اس والے کیج میں ہی اس کیج میں دیکھ لیتا ہوں کہیں پر اگر سیم ایج کے بچے ہیں اس کیج کے اس والی نیسٹ کے علاوہ کیونکہ اس نیسٹ میں پانچ بچے ہو چکے تو اناف ہے میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار اگر یہاں کسی میں میرے کو بچے ملتے ہیں ورنہ تو جو ہماری پینگوین فنچس ہے وہاں پر اس بچے کو میں فوسٹر کروں گا مگر ایسا ہے کہ اس طرح کا اور کوئی بھی نیسٹ نہیں ہے جس میں کہ بچے ہو ان کی ایج کے تو مجھے اب جو ہے مجبوراً اسی والے نیسٹ کے اندر دوبارہ سے اس بچے کو فوسٹر کرنا پڑے گا یعنی کہ پہلے پانچ نیسٹ چھے بچے ہو گئے ہیں مجھے امید ہے ان چھے کے چھے بچوں کو یہ پیرنٹس اچھے سے پا لیں گے ان کی اپ ڈیٹس بھی میں آپ کو وقتن فوقتن دیتا رہوں گا تو یہ ایک اور بچہ جو ہمارا ہو چکا ہے اس کالونی کے اندر فوسٹر اس نیسٹ کے اندر تو مجھے امید ہے کہ یہاں پر یہ ان کی پیرنٹس ان کی اچھے سے دیکھ بال کریں گے اور میں آپ لوگ ان کی اپ ڈیٹس بھی دیتا رہوں گا ڈیلی میں بھی ان کو چیک کرتا رہوں گا یہاں پر کہ ان کی فیڈنگ اچھے سے ہو رہی ہے بڑھائی اچھے سے ہو رہی ہے یہ نہیں تو کامان فنس بچوں کی اچھے سے کیر کرنا تم لوگ کو ہی میں شفٹ نہیں کر رہا جب تک کہ یہ بچے بالکل مچیور اور بڑے نہیں ہو جاتے سیلپ نہیں ہو جاتے تو یہاں پر بارہ انڈے جو ہے نا یہ ضائع ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں آدھے زیادہ انڈے تو اور پوری پوری فنس کالونی میں نے ساری باہر نکال لی ہے اچھا اگر بارہ انڈوں میں دخور کروں تو یہ بنتے ہیں ایک درجن اور کراچی میں مرگی کے ایک درجن انڈے کی پرائیس تقریباً تین سو ساٹھ روپے تین سو ساٹھ روپے کا ایک انڈے اور تین سو ساٹھ روپے مطلب ایک پیار فنسز کا اور یہ جو ہے فنسز کے انڈے ہیں مرگیوں کے تو انڈے ہے نہیں ویسے میں بات کر رہا تھا بارل یا اوپن مارکیٹ میں کیا رہے چل رہے فنسز کا تین سو ساٹھ روپے تین سو پچاس روپے پر پیار اور یہ کھوڑا سا لاؤس جو ہے کرنا پڑتا ہے یہ ہوتا ہے لاؤس اس طرح کا بس یہ کوشش کیا کریں گے انڈے کی خیر ہے یعنی کہ اس طرح کے فریش یا انفرٹائل انڈے تو سائے ہو رہے اس کا کوئی اتنے در لاؤس نہیں ہے لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا تب بہت مشکل ہو جاتی ہے کالونی شیفٹ کرنا بارل میری ایک کالونی اور بلکل ریڈی ہے اس میں آپ لوگ کچھ ایک جو ہے وائٹ چک کا بہت ہی خوبصورت مہل ہے اور cfw کے باقی وائٹ فنسز ہمارے پاس ہیں ان کو میں اس والی کالونی میں شیفٹ کرنے والا ہوں پھر جو ہے باری آئے گی ہماری ان وائٹ چکس کی وائٹ چکس کی پرگریس بھی آج ہی اسی ویڈیو میں دیکھوں گا اگر یہ اس قابل ہوئے یعنی کہ ایک جو دو انڈوں ایک جو دو مٹکیوں میں انڈے یا بچے ہوئے اگر زیادہ مٹکیوں میں انڈے اور بچے ہوئے پھر میں انتظار کروں گا بچوں کے سیلف ہونے کا بارل اب ان فنسز کو پکڑ کے شیفٹ کرنے کی باری اچھا ایک چیز اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پہلے میں یہ مٹکیاں لگا لوں یا پہلے میں جو ہے فنسز شیفٹ میں نے یہی کافی سوچنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ پہلے جو ہے میں مٹکیاں لگا لیتا ہوں وجہ کیا ہے کہ جب فنسز کیج کے اندر بہت زیادہ ہو جائیں گے اور یہ بڑے حال دروازہ مجھے کھولنا ہوگا تو فنسز کے اڑنے کا چانس ہوگا اور پھر جو ہے بھاگنا پڑے گا فنسز کو پکڑنے کے لیے ان کے پیسے تو آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ سے اس کولونی میں جو پانچ پیر ڈالے تھے میں نے دو پیر نے جو ہے اپنے مٹکیاں سلیکٹ بھی کر لی ہیں ان کو نیسٹنگ مٹیریل بھی دینے اور وہ دیکھیں ایک ٹوکری کے اندر جو ہے اپنا نیسٹ بنا رہا ہے فیمل جو ابھی بھی سٹل توکری کے اندر فٹ ہے اور کچھ ایک دو تینکے اس کو ملتا ہے جو وہ توکری کے اندر لے گئی ہے بہرحال مزید مٹکیاں لگاتا ہوں اس کے اندر اور پھر جو ہے اپنے نیو بڈز اس کولونی کے اندر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جو ان کو نیسٹنگ مٹیریل وغیرہ بھی پروائیٹ کروں گا یہ تمام تر اندے ہوئے مرگیوں کی نظر مرگیوں کی خوراک بن جائیں گے ایک چیز اور بہت ضروری آپ لوگ کی نظر میں لانا کہ جو مٹکیاں میں لگا رہا ہوں پرانی مٹکیاں جو میں نے اتاریا پرانی کولونی سے ان میں جو نیسٹنگ مٹیریل ہے وہ میں چین نہیں کر رہا کیونکہ نیسٹنگ مٹیریل صاف سترا ہے فریش سارا نیسٹنگ مٹیریل اور میں چاروں میری فنچس کا ٹائم بھی بچے تو انہی نیسٹ میں وہ دوبارہ سے جو ہے اپنی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے ہو سکتے کچھ تھوڑے سے تنکے تھوڑا نیو نیسٹنگ مٹیریل ڈالیں لیکن میں ٹائم بچانے کے لیے مٹکیوں کا استعمال کروں گا اسی نیسٹنگ مٹیریل کا استعمال کروں گا دیکھ رہے ہوں گے مٹکیوں میں تھوڑا سا گیپ اس طرح لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ گیپ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں جو ہے گیپ آ رہا ہے اچھا اس گیپ کا کوئی اتنا ایشو نہیں کیونکہ ان مٹکیوں کے اوپر میں نے ڈھکن بھی نہیں لگا ہے تو اس کی اوپر جو ہے نیسٹ بنانے کا کوئی چانس بھی نہیں بنتا اور نہ ہی اس کا کوئی اتنا ایشو ہے دوسرے مٹکیوں میں سائز میں بھی ڈیفرنس ہے جس اس ویسے تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے بارل پرانی والے جو بڑھ تھے پرانے پیر تھے وہ نیو مٹکیوں کا موینہ کر رہے ہیں اتنی دیرے میں جو ہے نئے پیر لاکھر اس کے اندر چھوڑتا ہوں آج کا سب سے پہلا پیر اس کولونی سے سب سے پہلی فیمیل آت میں آئی ہے اور ایک عدد اگر میل بھی آج ہے تو اپنا سب سے پہلا پیر آج کام جو ہے چھوڑنے جا رہے ہیں اپنی نیو کولونی میں یعنی کہ یہ والا پیر شفٹ ہونے جا رہا ہے یہاں پر ایک پیر میرے آدمی وائٹ چک کا میل ہے اور کومن کی فیمیل ہے یہاں سے جو ہے یہ ہمارا دروازہ کھولے گا اور یہ پہلا پیر جس پلہ پڑتے ہیں ہمارا کولونی کے اندر یہ چلا گیا تو یہ مزید تین میل اور تین فیمیل یعنی کہ چھے پیر اور ہماری اس کولونی کے اندر چلے گئے یہ ہمارا دسویں پیر ہے ماشاءاللہ سے آپ پیر کی خوبصورتی چیک کریں اور سائز بھی بہت بہترین قسم کا خاص طور ہے میل کا سائز تو بہت ہی زبدست سائز ہے بڑے سائز کا میل ہے میل جو ہے وائٹ چک ہے فیمیل کومن کی ہے یعنی کومن وائٹ کی تو یہ ہمارا دسویں پیر جا رہا ہے کولونی کے اندر اس طرح سے ہمارے مکمل ہو گئے دس پیر ہماری اس نیو کولونی میں تو دوستو سینس کچھ ایسے ہیں کہ چار فیمیل جو ہے ایکسٹرا تھی اس والی کولونی کے اندر ہو سکتے ہیں اس لیے جو ہے انفرٹیل انڈوں کی تعداد بھی زیادہ ہو کہ فیمیل زیادہ تھی اور میل کم تھے فیمیل جو ہے اکثر بہت زیادہ ٹائم اکیلے رہ رہے خود بھی انڈے دیتی ہیں یہ کسی اور میل کے ساتھ جو ہے کراس کر کے وہ انڈوں پر آ جاتی ہیں ان کے انڈے جو ہے انفرٹیل کر دوں گا اور اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ایک وائٹ چک کے دو پیار اور ایکسٹرا ہیں سوچرو ان کو بھی اٹھا کرنا میں اپنی اس کولونی کے اندر ہی شفٹ کر دوں کیونکہ یہاں پر یہ بریڈ وغیرہ کر لیا تو پھر مشکل ہو جائے گا مجھے کیجز موف کرنے یہ سب پلائن تھوڑا بات کیا ہے کہ جس کیوں موف کرنے ان سب کے بارے ہیں بات میں بات کریں گے تو ان دونوں پیار کو بھی میں پکڑ کے اس والے کیجز کے اندر چھوڑ دیتا ہوں تو یہ جو دو پیار ہیں آہ وائٹ چک کے ماشاءاللہ سے ان کے جو پیکچے ہیں جو ان کا کلر ہے مارکنگ بہت ہی زبردست قسم کی آپ ان کی چکس دیکھ سکتے ہیں کتنے ادھا ڈارک ہیں ان چاروں پیسز کو بھی یعنی دونوں پیرز کو میں اس کولونی میں شفٹ کرنے جا رہا ہوں تو ان چاروں پیرز کو میں پکڑ لیتا ہوں یہاں سے تو یہ چار پیس دو فی میل دو میل وائٹ چکس کے بہت ہی خوبصورت کلر میں بہت ہی زبردست قسم کو سائز ہے ویسے راضہ یہ تھا کہ ان سے الگی بریڈ لوں گا مگر ٹائم میری نہ کرنے ہی ویسے جا رہے ہیں کولونی میں تو ہمارے آج کے آخری دو پیر بھی کولونی میں ایڈ ہوں گے اور ہمارے پاس کولونی میں ٹوٹل بارہ پیر کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ گئے چار پیس وائٹ چکے یعنی دو پیر وائٹ چک کے کولونی کے اندر جی دوستو تو ہماری جو کولونی ہے نیو والی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے اپنے بارہ پیر کلچس کی اس کولونی کے اندر ڈال دیئے جو چار ایکسٹرا فی میل ہیں ان کو میں سب سے لاسٹ میں شفت کروں گا اگر میرے پاس کچھ پیر ایکسٹرا ہوئے کچھ میل ایکسٹرا ہوئے اور جہاں تک بات ہے ان وائٹ چکس کی تو ان وائٹ چکس کی میں نے بریڈنگ پروگریس دیکھ لی ہے ہے ایک مٹکی دو مٹکی تین مٹکی چار مٹکی پانچ مٹکی اور ایک یہ والی مٹکی یعنی ان چھ مٹکیوں میں انڈے اور بچے موجود ہیں یعنی کہ ایک زبردست قسم کی پروگریس آنے والی ہے جس ویسے ان وائٹ چک کی فنچس کو میں اس وقت نہیں چھیڑا یہ یہی پر ہی رہیں گی اور جہاں تک بات رہی ان کا ویڈنگ پروگریس آپ لوگ کو دکھانے کی تو ان کے جو پتھے ہیں یہاں پر نیچے موجود آپ لوگ کچھ پتھے بھی نظر آ رہے پتھوں کے کالی چونچ کے یہ والے سارے کے سارے پتھے مجھے سیپریٹ کرنے جب میں سارے پتھے سیپریٹ کرنے لگوں گا تو اس کی پر ایک کیا ہے تفیلن ویڈیو لاؤں گا کہ پتھوں کیس طرح سیپریٹ کیے جاتا ہے تو اس ٹائم پر جائے میں آپ لوگ بھی ان کی بریڈنگ پرویس بھی شیئر کر دوں گا تو آج کس ویلوگ کو میں یہی ختم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پساند آیا ہوگا جانے سے پہلے ویڈیو کو کمیٹ کی صورت میں مجھے لاکھیں بتائیں تو آج کی ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ کل کسی نیو ویڈیو کسی نیو ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ